ہم اپنے آقا علیہ السلام کو لے کر ٹھیک ہے ان کا بولو برازو ان کا پسینہ مبارکو ان کے نالین مبارکو ان کا کردار ان کی احادیث ان کی مسکراہت ان کے آنسو ہم ان کی زندگی کے انہی سے جڑی ہوئی ہر چیز سے ہم محبت کرتے ہیں تم ایسا بکواس نہ کیا کرو صحیح ہے نا کہ یہ یہ اور ہے وہ مبارک یہ مبارک وہ مبارک ٹٹی ٹٹی ہوتی ہے پسینہ پسینہ ہوتا ہے میں تم سے ایک بات میں یہاں تمہاری بکواس سنے نہیں آیا ایفان اسلام صاحب آپ کے استقبال ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی بات کی ہے آپ نے جو بھی بات کی ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے بولو براز سے کسی قسم کی کوئی ان کے بولو براز کی گستاخی کریں ٹھیک ہے یا کوئی جسا بھی یہ میں میں اسی وقت اپنے اسی وقت اپنے والد صاحب کے اگینسٹ ہو جاؤں گا بولو براز کو جنہا یہ بولو براز جو ہے وہ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ اس کو تھوڑا آسان لفظوں میں بتائیں کہ پیشاب مبارک اور ٹٹی مبارک جو سمجھنے والے وہ سمجھ گئے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میری آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کنٹینیو کریں جی جی آپ کنٹینیو کریں جی جی ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بندہ تھا اس کو چھوڑ دیئے آپ شاہد تو شاہد آ رہا تھا نہیں میں کلیر کر دوں کیونکہ بہت سارے پہلے آپ اپنا موقف تو رکھ دینا جناب پھر آپ دوسرے کے بارے میں بات کریں آپ کا کیا موقف ہے میں کوئی ایسی بات آپ پریشان نہ ہوں میں ایسی بات نہیں کروں گا لیکن وہ جو بندہ تھا جب آپ لوگوں نے یہ ساری اس کے سامنے پوری ایک بات رکھی وہ جس کا نام شاہد تھا کہ شہید تھا ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ میں انجینئر ہوں ٹھیک ہے اس کے سامنے جب تم لوگوں نے یہ بات پیش کی تو اس نے آگے سے ایک تاثر دیا انشارہ دیا اور اس نے تھوڑی در کے بعد یہ بھی بول دیا کہ میں انجینئر ہوں اور اس نے ہمارے پیارے نبی کے نام عدب سے بھی نہیں دیا اور وہ انجینئر پتا ہے کس طرح کا تھا میں نے ابھی تھوڑا سا گوگل کیا تو گوگل کو پہلے میں نہیں مانتا تھا بھی مجھے گوگل کا پھر یقین آنا کہ گوگل بابا واقعی کوئی چیز ہے تو گوگل نے مجھے پتا کیا جواب دیا کہ وہ جو شہید ہے وہ شاہید ہے کہ کیا وہ اپنے جب طالب علمی کا اس کا دور تھا تو وہ اپنے سے چھوٹے سٹوڈنٹس کو لیٹری نے ملے جا کے ان کی انجینئر کرتا تھا اور بڑے سٹوڈنٹس اپنی کرواتا تھا اور اس کی ماں کے ساتھ اس کی ماں کے ساتھ کسی ہندو نے یا کسی چوڑے نے انجینئرنگ کیوئی ہے ٹھیک ہے نا وہ مسلمان نہیں تھا یہ سب کو معلوم ہے لیکن سلمان بھائی سلمان بھائی بھی بولے میں بھی نہیں پیوں گا ابھی جو سلمان بھائی تو معروف شخصیت ہے مفتی آسیل صاحب کے پاس جاتے ہیں مفتی فضل حمدرت کے پاس جاتے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ بے اکوفی ہے میں نہیں کروں گا حالانکہ وہ شابید شدہ چیز ہے محمد صاحب کی حدیث لیکن میں نہیں کروں گا انہوں نے صاف صاف دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہمارے پیارے آقل اسلام کے ظلیل کافر مرتد زندیق کوئی شخص اس دنیا میں نہیں ہے ہمارے پیارے آقل اسلام سے جڑی ہوئی ہر چیز ہم پر احترام لازم ہے ٹھیک ہے نا اب آپ لوگ میں وضاحت کرتا ہوں میں وضاحت کرتا ہوں پیو گی بھی آم جی پیو گی بھی آم میں کہتا ہوں کہ اگر میں مجھے یہ ہمارے کہاں مقدر ہمارے ایسے مقدر ہی نہیں بھائی میرے ہمارے یا اللہ مجھے معاف کر دے نا میں نے روٹین میں میرے موہ سے جملہ نکل گیا اس سے پہلے خدا مجھے کروڑوں دفعہ موت دے دے کہ میں آپ جیسے لوگوں کو بھائی بولوں ٹھیک ہے یہ میرا یہ میرا ایمان کا جذبہ ہے یہ میرا مجھے اس بارے میں یہ نہیں کہ میں فخر سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے عالم ہمارے مفتی ہمارے شیخ الاسلام ہماری بڑی بڑی ہستیاں ہمارے صحابہ اکرام آقا کے بولو وراز کا وہ احترام کرتے تھے ہمارے ایمان کا حصہ ہمارا سب کچھ ہمارے پیارے نبی جو شخص بھی آپ کے سامنے آکے بس ایک جو شخص بھی آپ کے آگے آپ لوگ کے سامنے آکے یہ بولے کہ میں مسلمان ہوں اور اگر آقا کے بولو تو ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا وہ ٹھیک ہے نا یہ آقا علیہ السلام سے جڑے چند ایسی باتیں جن ایشیوز کو تم لوگ اپنی سٹیموں میں اٹھاتے ہو ایک مسلمان آدمی تو اس کے اوپر گفتگو تم لوگ کے ساتھ کنٹینیو کر ہی نہیں سکتا آج پھر دو راتوں کل مجھے تانہ مارا کے آگے کہ تم قرآن و حزیز کے پر کیوں نہیں بات کرتے حالانکہ باقی لوگ بھی آگے بات کرتے ہیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو تم لوگ کے پاس دیتے ہیں اور گستاخیاں پلاش کر گستاخی لیکن صحابہ اکرام نے بس ایک جملہ صحابہ اکرام جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ ہے انہوں نے جب بھی کوئی تبلیغ کی ہے جب بھی کوئی بھی جہاد کی کچھ بھی کی مد مد مقابل جو اگر کسی نے گستاخی کیے نا تو صحابہ اکرام کا جو رد عمل تھا وہ یہ نہیں کہ آگے سے وہ تبلیغ یں اور یہ اللہ تعالی کا اختیار ہے ان دو ہستیوں کے علاوہ کسی اختیار نہیں کی پیار نبی کو معاف کر پیار نبی کے گستاخ کو معاف کر دیا جائے اور یہاں پر جتنے بھی لوگ آکے آپ کی چپلوسیاں کر دے ہوتے ہیں یا ترس رہی ہوتے ہیں بچاروں کو اپنے ملوں میں کرنے کے لئے آتے ہیں تم لوگوں پر بھی لانت ہو لانت ہو ایسے مسلمانوں کے اوپر جن کو دین کی علف بین نہیں آتی اور یہاں پر آکے مرتضوں سے آگے اپنے اسلام کو دیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں پہلے جا کے علم سیکھو تب کسی مرتض اور ملحد کے سامنے آگر گفتگو کرو دیکھو میری اس بات کو رت کرو نا تم لوگ آگے میں قرآن پیش کروں حدیث پیش کروں ٹھیک ہے نا کیا سوچ کے پیش کروں اللہ تم لوگ ہدایت دے دے اچھا 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 پیش کروں ٹھیک ہے نا حد سے گزر جانے والوں کو اللہ اللہ بندہ گالیاں دے رہا اور ایک نا ہمار آگے بولے گالیاں دیتا رہے یا اچھا وقاس آیا تھا نا شاید وقاس سن رہا ہو مجھے پتہ ہے وہ سنتا ہے آپ لوگ وقاس نے ایک عجیب بھونڈی سی ایک بات کی ارفان بھائی میں تو اصلاح کیلئے آیا ہوں بول رہا تھا نا میں تو اصلاح کیلئے آیا ہوں آپ بھی تو آتے ہیں وقاس بھائی میں ان لوگ کی سٹریم میں جب بھی آیا ہوں نا میں نے ان لوگ کو صرف چھتر کے لاوہ اور کچھ نہیں لگایا میں یہاں تبلیغ کرنے کے لئے لئے نہیں آتا وقاس بھائی میرے سامنے تو ان لوگوں نے کوئی گالی نہیں دی یعنی کہ بھائی تم تمہارے کرایٹریا یہ ہے کہ جب تمہارے سے مخاطب ہو تو گالی نہ دی جائے آگے بھی شویشے گالیاں دی دی جائے لانت ایسی سوچ کے ایسے مسلمان کے اوپر اچھا یہ لانت ہے آپ نے برسا دی لیکن آپ نے یہ جواب نہیں دی ابھی تک پیشاب مبارک اور ٹٹی مبارک آپ کھانا بھی پسند کریں گے یہ جواب نہیں دی آپ نے کچھ کراییت محسوس کو بتاؤ نا بتاؤ میں اندر سے کافر ہو گیا میں مرتض ہو گیا میں زندیق ہو گیا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے جس آدھا آدھا گھنٹا آدھا گھنٹا دیکھو کتنی عجیب دکھ کی بات ہے کہ آدھا آدھا گھنٹا تم لوگ لگتار گستاخیاں کر رہے ہوتے اور وہ سن رہے ہوتے آگے پھر بھی تبلیغ کر رہے ہوتے لانت ایسے مسلمان پر ارفان بھائی اتنے جذباتی نہ میری جو مسلمان ہوتا ہے وہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ دوران گفتگو پیارے نبی کی گستاخیاں بھی سنتا رہے اور تبلیغ بھی کرتا رہے وہ مسلمان نہیں ہیں وہ پھر ہندو یا چوڑا ہوگا اور اچھا میں نے نکال وہ تمہارے چوڑا بولتا نا میں اس کی وضا کرتا دیکھو اس کے لئے نکال دیتے میری پاس دنیا میں جسے بھی کرسٹین ہیں ہمارے پاکستان میں بہت سارا کرسٹین ہیں میں خدا کی قسم نہ نہ ہمارا مسلمان چوڑا بولتا ہے نہ ہم لوگ یہ تربیت ہے ہاں ہم چوڑا اس کو بولتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی کا گستاخ ہوتا ہم ہمارے ہاں تو ماں باپ بھی بچوں کو پتہ نہیں کہتے نا ہر کرسٹین چوڑا نہیں ہوتا چلے مجھے ایک بات بتائی صرف گستاخ کرسٹین چوڑا ہوتا ہے تو گستاخ مسلمان بھی چوڑا ہوا پھر آپ کے حساب سے دیکھیں ایک مسلمان جب گستاخ ہو گئے تو مسلمان ہی نہ رہا کھانے والے چوڑے کی بات کر رہے چوڑا ہم لوگ کھاتے ادھر سمجھ سمجھ گئے ہیں پنجابی بولا ایڈا کھا کھا نہیں ہے رہ تو جو گندگی کو صاف کرتا اس کو چوڑا یہ تو لیکن بہت گلت گلت بات ہے کوئی ایک کمیونیٹی کو آپ نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہو میں نے تقریباً یہ ابھی میرا رب یہ مجھے دیکھ رہا ٹھیک ہے 15 20 سال ایک اس حسائی لڑکے کے ساتھ میری دوستی تھی 15 20 سال نہ میں نے چوڑا بولا ہم لوگ نینی 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 میں آپ کو بولنے کا موقع نہیں دے سکتا ہوں نینی کرکی ٹیم تھی ہے کسی روکو یار اس طریقے کی حرکت کرتے آپ کمیونیٹی کو اگر اس طریقے سے بول رہے ہو اس کو نیچا دکھانے کا تو یہ غلط طریقہ ہے ہمارے انڈیا میں تو یہ بہت بڑا قرائم ہے آپ کو پتے بہت جی بہت بہت غلط طریقہ ہے آپ کی سوچ بہت غلط ہے نہیں میں سمجھ گیا اس طریقے سے سلر ہم بلکل اس کو accept نہیں کرتے بلکہ ہم اس کی بھرپور مزمت کرتے ہیں اس طریقے سے کسی کے لئے کہنا تو اس لئے ان کو موقع نہیں دیا جاتا کہ کہ اپنی جو حقیقت ہے اس کو بتا دیتے لیکن اتنا برازے مبارک ان کی کوئی گستاک ہی کرے تو وہ خود بھی اسلام کے ڈائرے سے نکل جاتا ہے وہ گستاک ہے اور اسی جمرے میں انہوں نے سلمان بھائی کو بھی لاکر خڑا کر دیا یہ خان صاحب کوئی ہے ان کو لے لیتے اور سٹارم پائلٹ جی کو بھی جمعہ تھا خان صاحب آپ کیسے تقبال ہے جی سہیل بھائی شکریہ جی سر کیسے آپ جی یہ جو آپ بات کر رہے ہو نا یہ کوئی بھی انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ اس کو پی لے کوئی انسان یہ سکتا نہیں جا سکتا میرا ایک میٹ ایک میٹ ای ارفان صاحب ارفان صاحب کرے کہ ایک انسان نہیں سوچ سکتا اس طریقے سے یہ مبارک اور ٹٹی مبارک کو کھانا پینا میڈ آواز آ رہی ہے جی یہ جو بھی بندہ ہے یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کھل کے بولے نا تاک کہ اس کو مبارک کی بولنا بھی ہے ٹٹی کی بے حرمتی ہے انسانیت کی بے حرمت یہ کہ کوئی اس کو یہ سون نہیں سکتا تم یہ کھانے پینے کی بات کر رہے ہو آپ مسلم ہیں نہیں ہیں میں ہوں میں بڑا آزاد خیال کا مسلم ہوں میں مسلم ہوں انسان پرست مسلمان کیوں یہ ہمارے مسلمان کا ایمان ہے ہمیں ہمارے پیارے نبی سے میری بات سنو تم مجھ میوٹ کر دیتے ہو میوٹ تو مت کرو نا کہا میوٹ نہیں کی آپ کو دیکھو یہ ہمارا ایمان ہے نا ہم کسی کے اوپر زبردستی گن پوائنٹ کے اوپر تھوپ نہیں رہے ہم نے اپنا موقف ساری دنیا کے سامنے رکھ ہے اگر میرے ایمان ایک تاثر جائے گا یہ بہت سارے لوگ ہر بندے کا اپنا ذہن ہے کوئی کیا مطلب لے گا ہم اپنے آقا اسلام کو لے کر ان کا بولو برازو ان کا پسینہ مبارک ان کے نالین مبارک ان کا کردار ان کی احادیث ان کی مسکراہت ان کے آنسو ہم ان کی زندگی کے جوڑی بھی ہر چیز سے ہم محبت کرتے ہیں اب ہمارے پیائے نبی نے اگر کسی صحابی کی شان بیان کی ہے ہر صحابی کے اپنی شان ہے بھائی تم اس کے بارے میں جو یہ بات کر رہے ہو نا یہ دنیا سن رہی ہے تم ایسا بکواس نہ کیا کر ہو صحیح ہے نا یہ یہ لانت ایسے مسلمانوں پر تم لوگ صرف چھتر مارنے چاہیے لانت تیری سوچ پہ اب یہ سہل بھائی میرے آپ سے ایک گلا شکو ہے کہ اگر آپ یورپ میں ویس میں بیٹے ہوتے کہ آپ اس پہ بات کر سکتے ہو یہ تو گاؤ یا مات کا پیش آپ پینا یا پینا یا تم نے صرف اسلام کو ٹارگیٹ کرنا ہے نہیں میرا یہ آپ یہ میری بات یہ سمجھ لو اگر آپ اگر انڈیا سے باہر ہوتے تو آپ نے یہ ہندو گائے کا پیش دیکھو دیکھو لازٹ ٹیم آپ میں اور ارفان بھائی میں کوئی فرق نہیں ہے پراب سب سے بڑا پراب یہاں پہ ہم ہندو کریس چینیٹی کسی پہ بات نہیں کرتے یہ چینیل کی پولیسی ہے میں نکلا اسلام سے میں بات کرتا ہوں اسلام پر اچھا میں نے یہ بھی ساب ساب کہا ہے کہ میں کوئی ہندو میں پرابلم ہے پرابلم ہے آپ اپنا چینیل بنا اس پرابلم ہے یہ بلکل بات نہیں ہے کہ میں ہوں اس کے وجہ سے میں ہندوز پہ ہندو پہ بات نہیں کرتا یہ میری چینیل کی پولیسی ہے جب میں اسلام چھوڑا میں اسلام سے نکلا ہوں میں ہندو سن نہیں نکلا لیکن میں نے نہیں کر سکتے آپ بس کی بات نہیں اسلام کو ڈیفین کر نا یہ لے دے کے آپ لوگ ہندو ازم christianity فلانا ڈکانا اس پہ کیوں جاتے ہو بار بار کیا آپ کو اتنی چڑھ ہے خان صاحب اور جب تک خان صاحب سے جواب لے سٹوم پیلیٹ جی آداب استقبال آپ کیسے آپ جی میں ٹھیک آپ کیسے آپ سن رہے ہیں چلے گے بیک سٹیج پہ جاتے نہیں پورا سن کے جاتے نہیں تو مین سے پوچھ میں اس مولوی کو ڈھونڈ رہا ہوں جنہوں نے اس کو سینے کے ذریعے علم سکھایا ہے یہ والا جس نے اس کو پاگل بنایا میں اس مولوی کو ڈھونڈ رہا ہوں یہ جو سینے بعد سینہ ہوتا ہے جو بچوں کو سینے کے ذریعے علم دیتے ہیں میں اس آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں اس کو کیسے علم سکھایا ہے اس آدمی کے بارے میں بات نہیں سنوں گا یہ نہیں کروں گا بھئی اگر ایک دنیا کی پروفٹ ہے مانے جانے ہے ان کی باتیں لکھ ہوئی ہیں لوگ تو باتیں تو کریں گے اس پر بات کریں گے ان پر بات کرنے سے آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہو جاتی ہے یہ اور یہ کہہ رہے ہے کہ جو مسلمان آکے ہم سے بات کرتے ان پر بھی لانت ہے نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے قرآن پہ جو بات کرے گا اس کو مار دینا چاہیے جو پرافر محمد کی زندگی کو لے کر بات کرے گا اس کو مار دینا چاہیے یہ لوگوں کو کس نے تربیت کی اسی لئے تو ہم یہ کر رہے ہیں ہم کیوں کر رہے ہیں ان کو سمجھانے کیلئے کر رہے ہیں ایسے جو پاگل پھر رہے ہیں اس طرح اس میں دو طریقے کے لوگ آئے اگر آپ نہیں سن رہے تھے ایک طب کا یہ تھا جنہوں نے صاف صاف کہ ہاتھ ٹھیک حدیث میں ہے تو ہم اس کو پییں گے بھی کھائیں گے بھی اور ایک طب کا ایسا تھا جنہوں نے انکار کیا کہ جیسے محمد سرمان بھائی جو کہ کافی معروف سکشیت ہے ہر چینل پہ جاتے وہ ادھر بھی انہوں نے بات کی انہوں نے کہا ٹھیک حدیث ہے اور ثابت ہے لیکن پھر بھی میں اس کو نہیں مانتا میں اس کو غلط سمجھتا ہوں یا میں اس پر عمل نہیں کروں گا یہ دو طریقے کے لوگ آئے ہیں آج میرے بات سنیں یہ اتنے منافق ہیں یہ بچوں کو کچھ اور بتاتے ہیں جب ان سے بحث مباسہ ہو تو یہ کچھ اور بیان دیتے ہیں یہ دو موہ سام کی طرح ہیں سمندر برد کرو نا تم بولو تاریخ غلط لکھی گی ہمیں بھی پتا ہے غلط لکھی گی ہے لوگ تو مزاک اڑھا رہے ہیں جان بوچ کے اڑھا رہے ہیں کہ تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہوا اور اس جیسے انڈیت آکے اس کو اکسپٹ کر رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے میں کہوں گا آم اس دین سے باہر نکالنے چاہتے اس زینیت سے باہر نکالنے چاہتے اس لئے ہم ہم ترے غصے میں بات کرتے اس لئے ہم ترے پیشنیٹ موسیقی 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 موسیقی